بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اسے ریکچر میں ہم نے سی پیو اور میموری کی انٹرنل ورکنگ جیسے کہ سی پیو کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کے کامپوننٹس کلیو کنٹرول یونٹ کس طریقے سے اپنی فنکشنلیٹیز کو پرفارم کرتے ہیں اس کو دیکھا تھا اور ساتھ کے ساتھ میموری کے اندر ریم اور روم اور ریم اور روم کی مزید ٹائپس کے ڈیٹیلز دیکھی تھی آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ میموری کے اندر کس طریقے سے ڈیٹا کو سٹور کیا جاتا ہے اور ریٹریف کیا جاتا ہے کیونکہ دوستو میموری کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ڈیٹا موجود ہوتا ہے تو اس کو سٹور کروانا اور ریٹریف کروانا بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے فرنس آئیے پھر اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں دوستو بچپن سے لے کر ابھی تک آپ نے میموری کی ایک ہی ریفنیشن سنی ہوگی وہ ہے میموری اس یوز ٹو اسٹور ڈیٹا یعنی کمپیوٹر میموری کے اندر ہم ڈیٹا کو محسوس کر سکتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میموری میں ڈیٹا کو اسٹور کیوں کیا جاتا ہے تو فرنس کمپیوٹر میموری کے اندر ڈیٹا کو اسی لیے اسٹور کیا جاتا ہے تاکہ ان فیوچر ہم اس انفرومیشن کو استعمال کر سکیں ہمیں بار بار کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا انپوٹ نہیں کروانا پڑے مان لیں آپ کے اس کمپیوٹر میں میموری جیسی کوئی چیز نہیں ہے اب کیا ہوگا آپ کوئی انسٹرکشن دیتے ہیں ون پلس ٹو کمپیوٹر کو کمپیوٹر سی پیو کے ذریعے اس کو پروسس کروائے گا اور آپ کو ریزرڈ دے دے گا تھری یہ تو ایک دفعہ آپ نے انپوٹ دے دیا جو کہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اب اگر آپ کو یہی انسٹرکشن تھاؤزن ٹائمز دینی ہے تو کیا آپ تھاؤزن ٹائمز اس کو لکھیں گے اب یقینا یہ ایک مشکل کام ہے تو دیر فرنس اسی لیے بنائی گئی ہے کمپیوٹر میموری جس کے ذریعے آپ ایک دفعہ انسٹرکشن کو اسٹور کروائیں گے یعنی اس میموری کے اندر محفوظ کروائیں گے پھر جتنی دفعہ چاہیں میموری سے نکالیں گے اور پروسس کروائیں گے اسی لیے فرنس یہ دیکھئے اب کمپیوٹر میموری not only store large amount of information but also retrieve it for processing یعنی کمپیوٹر میموری میں آپ information کو store تو کر ہی سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ جب جاہیں میموری سے information data اور instructions نکال بھی سکتے ہیں اور in order to retrieve this information the computer has to keep track of all the information stored in its memory یعنی کمپیوٹر میموری سے information کو نکالتے ہوئے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آخر وہ information میموری میں رکھی کہاں ہے گوستو ابھی آپ نے کمپیوٹر سے ایک instruction solve کروائی تھی 1 plus 2 اب اس طرح کی لاکھوں instruction programs data کمپیوٹر کی میموری میں store ہیں اور اتنے سارے data کو کوئی بھی انسانی دماغ یاد رکھے یہ تو ناممکن ہے کہ پھر کس طرح میموری میں سے آپ اپنی مرضی کے data کو نکالیں گے جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ آخر data میموری میں کہاں رکھا ہوا ہے تو فرنس اس کہاں کا جواب آج ہم آپ کی بک کے اس topic میں پڑھیں گے دوستو آج تک جب بھی ہم نے میموری کو دیکھا ہے تو میموری کچھ اس طرح کی ایک table نمہ ہوتی ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے parts میں divide ہوتی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے parts کو میموری کے cells کہا جاتا ہے یا پھر memory location تو دوستو each memory is divided into multiple cells called memory location دوستو یاد رکھئے یہ cells ہی ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کا data محفوظ ہوتا ہے save ہوا ہوتا ہے رکھا ہوا ہوتا ہے یعنی memory location can hold our data or instruction اور دوستو ہر memory location fix size کی گھتی ہے اگر ایک memory میں 18 cells موجود ہیں یعنی 18 location موجود ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک location پر ایک cell کے اندر 8 bits کو store کروا سکتے ہیں دوسرے cell میں 16 bits کو اور 30 cell 64 bits کو یعنی اور cell کا size fix ہوگا اگر cell کا size ہے 1 byte یعنی 8 bits تو means تمام cells اور location کا size 1 byte ہوگا یعنی تمام locations پر 1 byte 8 bits کو ہی آپ store کروا سکتے ہیں اس لیے ایک memory کے اندر جتنی memory locations ہوں گی ان تمام memory locations کے اندر fix byte of data ہی آپ store کروا سکتے ہیں تو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک memory ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے cells کے اندر divide گیا ہے جو کہلاتے ہیں memory location اور ہر location کا ایک fixed length کی وجہ سے ہر memory location کے اندر data بھی ایک length store کروا سکتے ہیں اور دوستو اس کے بعد ہر memory location کو ایک unique number assign کیا جاتا ہے جو کہلاتا ہے اس location کا address اور یہ address کیوں دیا جاتا ہے تا آپ اس address کے ذریعے memory میں موجود information کو نکال سکیں access کر سکیں دوستو یہ address اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ کے گھر کا address for example آپ اپنے دوست کے گھر کوئی parcel بیج رہے ہیں تو post office والے سب سے پہلے جہاں آپ کو parcel بیج رہے ہیں اس گھر کا address مانگتے ہیں نہ کہ اس country کا اس کے area کا کیونکہ گھر کا address جو نیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ parcel easily آپ کے دوست تک پہنچ جائے گھر بلکھل ایسے ہی کمپیوٹر میموری میں بھی ہر ایک location کو ایک address assign کیا جاتا ہے اور ایک ایڈریس کی بینہ پر ہی آپ میموری میں data کو نہ صرف store کر سکتے ہیں بلکہ نکال بھی سکتے ہیں for example یہ ایک memory ہے اور یہ ہے اس میں memory locations اور ایک kilobyte ہے means 64 multiply by 1024 دوسروں 1 kilobyte برابر ہوتا ہے 1024 bits کے تو جب ہم ان دونوں کو multiply کریں گے تو locations نکلیں 65 536 location یہ ہے آپ کی memory کا size اور ہر location کو ایک unique address دیا گیا ہے جو کہ 0 سے start ہوگا 0 1 2 3 اور end ہوگا 65 535 means یہ memory size ہے s اور یہ برابر ہے 65 536 کے اور یہ start ہوا ہے 0 سے اور اس کا ending address ہے s minus 1 یعنی 65 536 minus 1 تو یہ بنے گا یہ والا address یعنی آپ کی memory کا ending address اور دوستو یہ ending address s minus 1 اس لیے ہے کیونکہ یہ 0 سے start ہوا ہے تو یہ 0 بھی count ہوگا اور دوستو یاد رکھئے memory میں address ہمیشہ 0 سے start ہوتے ہیں نہ کہ run سے اور اس طرح memory کے اندر addresses کو assign کیا جاتا ہے دوستو اب addresses assigned ہو گئے اب شروع ہوگا اصل کام کی کس طریقے سے memory کے اندر information کو ڈالنا ہے اور نکال نا ہے اب for example آپ کو memory میں کچھ store کروانا ہے تو وہ بھی آپ اسی address کے ذریعے ہی کروائیں گے اور store کروانے کے لیے آپ command لکھیں گے write bracket میں لکھیں گے address comma value یعنی اس address 6 پر یہ value memory میں store کر دیں means جب بھی آپ کو کچھ store کروانا ہوگا memory کے اندر تو ہم نہ صرف value دیں گے بلکہ ساتھ کے ساتھ اس value کو کس address کے اوپر store کروانا ہے کس location کے اوپر store کروانا ہے وہ بھی دیں گے تو یہ تھا memory کے اندر data کو store کرنے کا طریقہ اور اگر memory سے آپ کو کچھ read کرنا ہے یعنی نکال نکال نا ہے تو وہ بھی unique address کے ذریعے ہی ہوگا تو آپ لکھیں command read bracket کے اندر address تو means اس memory کے اوپر سے cpu and any other components can access any byte from main memory by specifying its address تو دوستو یہاں ایک اور یہ دا concept addressing of memory location کا ایک اس طریقے سے آپ memory کے اندر data کو نکال تے ہیں اور ڈالتے ہیں لیکن یہاں ایک اور main concept آیا یہ دیکھئی ہے different bytes of main memory can be memory is built from electronic components so accessing any part of the memory takes equal amount of data دوستو یاد رکھئے computer کی دو internal memories ہوتی ہیں RAM اور ROM اور ROM کو تو آپ رہنے ہی دیں اس میں آپ data کو store کروا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ read only ہوتی ہے اس میں جو پہلے سے data موجود ہے آپ صرف اس کو read کر سکتے ہیں اور اب جو آپ کے پاس option رہا ہے وہ ہے RAM تو دوستو RAM جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ volatile ہے یعنی اس میں موجود data computer کے بند ہو جانے پر اڑ جاتا ہے یعنی RAM کے اندر data نہیں رہتا اب for example آپ اپنے computer میں song سن رہے ہیں تو آپ نے mp3 player open کیا ہوا ہے اور friends یاد رکھئے جو بھی کام آپ currently کر رہے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے RAM میں load ہوتا ہے پھر CPU اس کو process کرتا ہے تو song 3 memory میں ہی کسی نہ کسی location پر موجود ہوں گے اب اچانت سے light چلی گئی اور اب جب light آج آنے کے بعد دوبارہ آپ نے کپیوٹر کو on کریں گے تو دوستو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو بھی آپ نے software open کیا ہوئے تے پہلے وہ سب بند ہو چکے ہیں یعنی RAM سے بھی تمام data flush out ہو گیا ہے اب آپ جو بھی software open کریں گے وہ RAM میں الگ الگ locations پر جا کر store ہوگا یعنی جہاں جہاں اس کو جگہ ملے گی data کو وہ randomly data وہاں جا کر store ہوتا رہے گا اسی لیے اس کو random access memory کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی sequence follow نہیں کرنا ہوتا جہاں جگہ ملی وہ data store ہو جائے گا اور دوستو data کو access کرنے کے لیے یعنی نکالنے کے لیے بھی کوئی sequence follow نہیں کیا جاتا کیونکہ جو آپ نے address دیا ہے اس address پر سے direct آپ data مل جائے گا اس لیے اس کو random access memory کیونکہ اس کے اندر data کو read اور write store اور retrieve بھی randomly کیا جاتا ہے کسی قسم کا کوئی sequence follow نہیں کرنا ہوتا اس لیے عام طور پر یہ memory fast ہوتی ہے تو یہ تک ہم نے یہ دیکھا کمپیوٹر memory کے اندر multiple locations ہوتی ہیں اور location پر data store ہوتا اور data store اور اسی address کی بینہ پر کمپیوٹر کی memory میں data کو نکالا اور ڈالا جاتا ہے یہ concept کی کس طریقے سے addressing of memory location کی جاتی ہے اور memory سے data کو store اور retrieve کیا جاتا ہے اگلے lecture میں ہم different type of registers کی details دیکھیں گے یہ بہت important topic ہے آپ کے paper کے لحاظ سے بھی تو اب تک کے لیے اللہ حافظ